بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الناحل شریف آیت نمبر سسٹی ایٹ سے ہے اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں یہاں پر اللہ جللہ شانہو نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ کے رب نے قدرتی طور پر شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس نے کہاں کہاں پہ رہنا ہے مثلاً پہاڑوں میں اس کے گھار ہوتے ہیں یہ مخصوص انداز میں اپنا گھار تیار کرتی ہے شہد کی مکھی پھر فرمایا اشجر یہ درختوں پہ بھی اپنا مخصوص انداز میں گھر بناتی ہے اور یا ریشون چھتوں پر بھی تو اب اللہ تبارک و دالہ نے اس کے دل میں قدرتی طور پر ڈال دیا یہاں اوحا کا معنی وحی والا نہیں لینا کیونکہ وحی کا خاصہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور یہاں اوحا الان نحل کی طرف نسبت ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو الہام فرمایا شہد کی مکھی انسانیت میں شمار نہیں ہوتی چے جائے کہ بندہ کہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے طرف وحی کی گئی کیونکہ وحی کا خاصہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے تو یہاں پر اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے قدرتی طور پر اللہ پاک نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جس طرح کہ مچھلی کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے تیرنا قدرتی طور پر وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ شہد کی مکھی کا بڑا رتبہ ہے بڑی عظمت والی یہ مکھی ہے کہ جس کا جی کوئی قرآن میں آرہا ہے اور خیال رہے شہد خود حلال ہے لیکن شہد کی مکھی کا کھانا اسلام میں حرام ہے جو اس مکھی سے حاصل ہو رہا ہے وہ شہد حلال ہے لیکن خود مکھی کو کوئی کھا جائے اسلام میں یہ حرام ہے اور شہد کی مکھی کو بغیر ضرورت کے مارنا قتل کر دینا اسلام میں اس کی بھی موانعہ حالت آئیے یہ یاد رکھیں شہد کی مکھی کو بغیر کسی ضرورت کے عام حالت میں اس کو مارنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا بڑا مقام ہے قرآن میں اس کا ذکر آ گیا پھر یہاں تک آیا کہ اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا پھر اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں مسلمانوں کے لئے شفاہ ہے جیسے کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شہد کی مکھیوں کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے یہ یاد رہے جو شہد بناتی ہے مکھی جس کو نال سے تبیر کرتے ہیں عربی میں اسی شہد کی مکھی کی مناسبت سے اس پوری صورت کا نام صورت نال رکھا گیا امام اعظم ابو عنیفہ کے نزیق شہد کی مکھی کی خرید و فروخت جائز نہیں اللہ یہ کہ شہد کے تابے ہو جس طرح جہاں اس نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے یہ کوئی فارم ہے کسی شخص کا تو وہ چھتے سمایت مکھیوں کو بھی شہد کو بھی بیچ ڈالتا ہے تو یہ شرن جائز ہوگا کیونکہ اب یہ شہد کے تابے ہو جائے گی شہد کا بیچ بیچ شرن جائز پھر اگلی آیت میں اللہ پر فرماتا ہے ثم قلی من کل ثمرات فصل کی صوب لا ربی کی ذل لا یخرج من بطون ہا شراب مختلف الوال فیه شفاء للناس اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَ لِقَوْمِ يَتَفَقَّرُونَ پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈال دیا ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ کی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ جللہ مجدہو نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ بھی اس کے دل میں ڈال دیا ہے شہد کی مکھی کے دل میں یعنی تو جہاں چاہے رہے جو چاہے تو کھا پھل پھول چنانچہ یہ مکھی پھل اور پھول کی تلاش میں بہت دور دور تک نکل جاتی ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی جو اپنے گھر سے پھل اور پھول کی تلاش میں دور دراز کا سفر کرتی ہے لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی دور چلی جائیں یہ اپنا گھر نہیں بھولتی جب اپنی خوراک اپنی غزا یہ حاصل کر لیتی ہے خاک کتنی ہی دور چلی جائے اللہ کی قدرت سے پھر یہ اپنے گھر لوٹ آتی ہے قرآن میں جو آ گیا اپنے رب کی راہیں چل تیرے لیے رب نے راستوں کو آسان فرما دیا تو اس لیے یہ جتنا مرضی دور نکل جائے اللہ کی قدرت سے اس کو اپنا گھر نہیں بھولتا یہ پھلوں کا رس پھولوں کا رس چوسنے کے بعد اپنے گھر لوٹ آتی ہے رب کی راہوں سے مراد یہاں راستے ہیں جو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس کو سمجھا بھی دیا کہ یوں راستہ یوں ہے اور فلان راستہ یہ ہے یہ ساری باتیں اس کے دل میں خود بخود قدرت کاملہ سے ڈال دی گئیں پھر فرمایا کہ اس کے پیٹ میں سے ایک چیز پینے کی نکلتی ہے فرمایا ہے قرآن میں یا خروج من بطونہا اس چہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے شراب پینے کی چیز یاد رہے ہر پینے کی چیز کو عربی میں شراب سے تبیر کرتے ہیں جو ہمارے ہاں لفظ اردو میں شراب کا استعمال ہوتا ہے یہاں اس کا وہ معنی نہیں ہے کیونکہ ہم اردو زبان کو جاننے والے ہیں اور جس مقدس کتاب کو ہم سیکھ رہے ہیں یہ عربی زبان میں ہیں تو عربی میں شراب کو خمر سے تبیر کیا جاتا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں شراب سے مراد وہ شراب ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں ہرگز نہیں فقط پینے کی چیز وہی شہد جو اس مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ یہاں مراد ہے پھر فرمایا اللہ پاک نے مختلفن الوانو کہ وہ جو شہد نکلتا ہے اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں وہ شہد ایک ہی رنگ کا نہیں ہوتا قرآن کہہ رہا ہے مختلفن الوانو اس شہد کے رنگ مختلف ہیں اب مفسرین نے اس پہ کلام کیا کیونکہ شہد کی قسموں میں سے ایک شہد سفید بھی ہوتا ہے شہد کی قسموں میں سے ایک شہد پیلا بھی ہوتا ہے شہد کی قسموں میں سے ایک شہد سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے شہد کی قسموں میں سے ایک شہد کا رنگ سبز بھی ہوتا ہے شہد کی قسموں میں سے مفسرین نے کہا ایک شہد کا رنگ سیاہ بھی ہوتا ہے یہ پورے اقسام کے شہد رنگوں کے اعتبار سے پوری دنیا میں موجود ہیں کیونکہ اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ بندہ کہے اتنے رنگ کیسے ہو سکتے ہیں خود رب کا قرآن کہہ رہا ہے مختلفن الوانوہو جو اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں رنگ برنگا شہد نکلتا ہے اب اس کے جو رنگ ہیں فوقہائے مفسرین اسلام نے مفسرین قرآن نے ان رنگوں کا اس آیت کے تاتھ ذکر کیا کہ وائٹ کلر کا بھی ہوتا ہے یلو کا بھی ہوتا ہے ریڈ کلر میں بھی ہوتا ہے شہد گرین کلر میں بھی ہوتا ہے اور شہد بلیک کلر میں بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اور پھر مفسرین نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس کا رنگ مختلف کیوں ہوتا ہے جبکہ شہد کی مکھی تو ایک ہی ہے کہتے ہیں کیونکہ مختلف پھلوں اور پھولوں کا یہ رس چوستی ہے تو جس طرح کے وہ رنگ کے ہوتے ہیں جس کا زیادہ رس چوست کے اس کے پیٹ سے شہد بنا اسی رنگ کا پھر شہد بن جاتا ہے کیونکہ پھل اور پھول مختلف رنگ کے ہیں اس لیے شہد اپنے رنگوں میں یہ مختلف رنگ رکھتا ہے پھر غور کریں اللہ جللہ شانہو نے اس شہد کی مکھی میں ایک یہ بھی عجیب نظام رکھا ہے مفسرین نے یہ بھی کلام کیا رنگ کیوں مختلف ہوتا ہے ایک یہ بھی عجیب قدرت ہے اس میں کہ شہد کی مکھیوں میں ایک وجہ تو یہی تھی پھال اور پھول مختلف رنگ کے ہوتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے کہا جو شہد کی مکھی اپنی عمر کے اعتبار سے جوان ہوتی ہے اس کا شہد سفید رنگ کا بنتا ہے جو شہد کی مکھی اپنی عمر کے اعتبار سے ادھیر عمر کو چلی جاتی ہے اس سے جو شہد حاصل ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور جو شہد کی مکھی بڑھاپے کے عالم میں چلی جاتی ہے عمر کے اعتبار سے اس سے جو رنگ حاصل ہوتا ہے وہ صرف رنگ کا ہوتا ہے یہ مفسرین کی آرہا ہے جس کا ذکر انہیں اسی آیت کے تاعت کیا ہے پھر ایک اور قدرت دیکھیں یہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں اور پھلوں کے رس کو چوس کر لاتی ہے دور دراز سے اور جب اپنے گھر آتی ہے اسی کو اگل دیتی ہے وہاں مخصوص چھتے میں اسی رس کو پھر اگل دیتی ہے پھر مزید اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس شہد میں لوگوں کے لیے شفاء ہے تندرستی ہے اس میں کوئی شک نہیں بہتر تو اس پہ کلام حکمہ ہی کر سکتے ہیں ہاں ہم قرآن کی اس لفظ کے تاعت اتنا ضرور از کر سکتے ہیں کہ شہد میں شفاء ہی شفاء ہے اللہ پاک نے اس شہد کے بارے میں قرآن میں فرما دیا فیہ شفاء للناس کہ شہد میں لوگوں کے لیے تندرستی ہے لوگوں کے لیے صحت اور شفاء ہے اب ایک اور سوال بھی یہاں مفسرین نے اٹھایا کہ یہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں اور پھلوں کا رس چونس کے لاتی ہے تو جب شہد اس سے برامد ہوتا ہے وہ انتہائی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے حالانکہ مختلف پھلوں کو یہ چونستی ہے ان میں کچھ جو ہے وہ میٹھے ہوتے ہیں کچھ کڑوے ہوتے ہیں کچھ ترش ہوتے ہیں کچھ کا ذہکہ اچھا ہوتا ہے کچھ کا اچھا نہیں ہوتا لیکن جب ہمیں شہد حاصل ہوتا ہے وہ سارا ہی ذہکے کے اتبار سے اچھے ذہکے کا اور انتہائی میٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے مولانا روم نے مسنوی شریف میں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی چمن سے پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہے لیکن جب یہ وہ رس پھولوں کا یا پھلوں کا چمن سے چوس کے واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتی ہے تو یہ سارا راستہ شہد کی مکھی مصطفیٰ کریم روف الرحیم مالک و مختار آقا غیردان نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود شریف پڑھتی آتی ہے جب تک اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی سارا سفر مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھتی رہتی ہے کیونکہ درود میں شفا ہے تو درود پڑھنے کی برکت سے شہد میں شفا بھی آ جاتی ہے درود پڑھنے کی برکت سے شہد میں مٹھاس بھی آ جاتی ہے درود پڑھنے کی برکت سے شہد کے جتنے مختلف پھلوں اور پھولوں سے چوسے ہوئے رس سے شہد بنتا ہے کسی کا ذائقہ کس طرح کا اور کسی کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے درود کی برکت سے سب ذائقے بھی لذیذ بن جاتے ہیں یہ ہیں وہ مین وجہ جس کی وجہ سے شہد میں شفا ہے برکت ہے اور شہد میں ذائقہ بڑا لذیذ ہے اور شہد میٹھا ہے یہ سارا فیضان مصطفی قریم روف الرحیم علیہ السلام والتسلیم کی مقدس ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکات سے ہے اس لیے تو فقہا علماء محققین مزرگان دین فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھا تم نے جس طرح پھیکے اور قڑوے اور مختلف ذائقے کے پھلوں اور پھولوں کے رس پر جب شہد کی مکھی نے مصطفی قریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھ دیا اس کی برکت سے اسی میں شفا بھی آگئی اسی میں ذائقہ بھی خوبصورت ہو گیا مٹھاس بھی آگئی تو کہتے ہیں مزرگان دین علماء شرع مطین کہ اگر تم اپنی عبادات میں کسرت کے ساتھ درود و سلام کو ساتھ ملا ڈالو پہلے بھی درود و سلام پڑھ لیا کرو آخر میں بھی درود و سلام پڑھ لیا کرو تو اس درود و سلام کی برکت سے اور اس کے فیضان سے ہماری پھیکی عبادات میں مقبولیت کی شیرنی آ جائے گی اور وہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے تک جا پہنچیں گی یہ مفسرین نے اس پہ بقاعدہ طور پہ کلام کیا اس آیت مبارکہ پر کہ آخر شہد میں شفاہ ہوتی کیوں ہے آخر شہد کا ذیکہ اتنا لذیذ ہوتا کیوں ہے آخر شہد اتنا میٹھا ہوتا کیوں ہے تو انہوں نے کہا کیوں کہ اللہ پاک نے اس شہد کی مکھی کے دل میں ڈال رکھا ہے کہ تُو نے میرے مصطفیٰ کریم میرے محبوب میرے رسول سارے رسولوں کے تاجدار سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا سید حضرت سیدنا عبداللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کہ ذات پر تُو نے درود و سلام پڑھنا ہے اس کی برکت سے ہم اس میں شفاہ بھی ڈال دیں گے ذائقے بھی اچھے کر دیں گے اور اس میں مٹھاس بھی آ جائے گی دیکھیں کتنا بہترین کلام کیا مفسرین قرآن نے قرآن مجید کی اس آیت پر کہ شہد میں شفاہ کیوں ہے شہد کا ذائقہ اچھا کیوں ہے شہد میں مٹھاس کیوں ہے اب سمجھ میں آ گیا کہ ایک چیز مکھی کے پیٹ سے نکلے اس میں شفاہ بھی ہے برکت بھی ہے اس کا ذائقہ بھی خوبصورت ہے اس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ بھی نہیں تو یہ ساری رب کی قدرت پہ دلیلیں ہیں اور کیا ہے یہ اس رب کی قدرت ہے جس نے ایک مکھی سے اتنی خوبصورت چیز کو نکال کے بندوں کے لئے شفاہ بناڑا اور شفاہ کا ذریعہ مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا بن گیا پھر اللہ مزید فرماتا ہے بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لئے جیسے رب تعالی مختلف پھولوں کے رس شہد کی مکھی کے ذریعے شہد میں جمع فرما دیتا ہے اگر وہ قادر کریم قیامت میں بکھرے ہوئے اجزاء جمع فرما کر مردوں کو زندہ فرما دے تو یہ کیا بائید ہے جب یہاں شہد کی مکھی مختلف اجزاؤں کو چوس کے آتی ہے پھلوں اور پھولوں کے اللہ ان کو ایک بنا دیتا ہے تو کیا اس رب کی بارگاہ میں یہ کوئی بائید ہے کہ قیامت کے دن بکھرے ہوئے آزاؤں پر انسان کو دوبارہ تخلیق فرما دیں کوئی بائید نہیں ہے اس لئے فرمایا اس آیت میں اقل مندو کے لئے بڑی نشانیاں ہیں اس آیت میں ہماری قدرت پر جن لوگوں میں اقل ہے شعور ہے ان کے لئے بڑی نشانیاں موجود ہیں پھر اگلی آیت میں اللہ جللہ شان و اشارت فرماتا ہے وَلَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْأُمُرْ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ إِلْمٍ شَيَّا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ پھر تمہاری جان قبض کرے گا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْأُمُرْ وَتُمْ مِنْ كُوِي سَبْسَي نَاقِسْ عُمَرْ کی طرف پھیرا جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ إِلْمٍ شَيَّا کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے اب غور کریں اس آیت کی تفسیر پر یہاں پر فرمایا کہ بعض کو اللہ اتنی عمر دے دیتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے یہ کیا ہے اس کو سیکھیں انسان پر جب عمر کے اعتبار سے ساٹھ برس کی عمر کو چلا جاتا ہے انسان اور اس سے آگے چلا جاتا ہے عام انسانوں کی بات ہے انبیاء کی بات نہیں ہو رہی جب اس سے آگے چلا جاتا ہے ساٹھ سال کی عمر سے تو اس کی تمام قوتیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اس عمر میں حواس نقارہ ہو جاتے ہیں سب پڑا لکھا بھول جاتا ہے اس جگہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت مومن متقی کی نہیں ہوتی یہ حالت علماء اسلام کی نہیں ہوتی عام لوگوں میں بھی یہ ان کی حالت ہے جو پرہیزگار نہ ہوں جو متقی نہ ہوں جو علماء نہ ہوں پرہیزگار متقی اور علماء اگرچہ سو سال کو چلے جائیں قرآن اور دین کی برکت سے ان کی اقل برتی ہی چلی جاتی ہے کام نہیں ہوتی یہ صحابی رسول کا فتوہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے جو ہم سے چودہ سو سال پہلے کے مفسر قرآن تھے آقا قریم رعوف الرحیم علیہ السلام کے چچہ زاد بھائی بھی ہیں حضرت عباس کے شہزادے ہیں اور مصطفیٰ قریم کے صحابی بھی ہیں انہوں نے فرمایا یہ عام لوگوں کی حالت ہیں جب سار سال کی عمر سے گزر جاتے ہیں ان کی قوتیں بگار ہو جاتی ہیں ان کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں حباس نقارہ ہو جاتے ہیں لیکن جو مومن متقی ہو پرہزگار ہو عالم دین ہو فرمایا ان کی عمر جس جس طرح برتی جائے گی اسی اسی طرح عقل اور دانشوری دین کی برقات کے تفیل برتی جائیں گی اور یہ حقیقت ہے اس جگہ مفسرین نے عمر کی پانچ منزلیں ہوتی ہیں کل یہاں مفسرین نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہر انسان کی عمر کی پانچ منزلیں ہیں اب اس کو غور کریں کون کون سی ان منزلوں کے نام ہیں اور کتنے سالوں تک کون سی منزل چلتی ہے نمبر ایک پیدائش سے لے کر سات برس تک لڑک پن کہلاتا ہے یہ پہلی سٹیج ہے عمر کے اعتبار سے پہلی منزل ہے پیدائش سے لے کر سات سال تک لڑک پن کی عمر کہا جاتا ہے اس کو پھر سات برس سے لے کر چودہ برس تک عمر کا دوسرا حصہ اور دوسری منزل جس کو سبا کہا جاتا ہے بچپن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سات سال سے چودہ تک سبا یعنی بچپن کی عمر ہوتی ہے پیدائش سے سات تک پہلی منزل یہ لڑک پن کی ہے سات سال سے چودہ برس تک دوسری منزل یہ بچپن کی منزل ہے پھر چودہ سال سے تیس سال تک یہ شباب یعنی جوانی کی عمر ہے یہ تین منزلیں ہو گئیں چوتھی منزل پھر کہول یعنی ادھیر عمر اس کے بعد پھر بڑھا پا آ جاتا ہے یہ پانچ منزلیں مفسرین نے عمر کے اعتبار سے بیان کی اپنی ان پانچوں حالتوں کو ذہن میں رکھ کر ذرا سوچو کہ ہماری زندگیاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں کل تک جب ہم سات سال تک تھے تو ہم بچپن کی عمر میں تھے جب چودہ سال تک چلے گئے تو اس وقت ہم سات سال تک ہم لڑکپن کی عمر میں تھے جب چودہ سال تک چلے گئے تو بچپن کی حالت میں تبدیل ہو گئے جب عمر تیس سال تک پہنچ گئی تو شباب ختم ہو گیا جوانی ختم ہو گئی جب تیس سے آگے بڑی ادھیر عمر شروع ہو گئی جب مزید پچاس پچپن ساتھ کو پہنچا تو اب بڑھاپا شروع ہو گیا اپنی عمر کی ان پانچ حالتوں پر رحم کرو سیکھو اسی سے سبق اور آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ نہ جانے ہماری عمر کی کس منزل پہ جا کے ہمیں واپس بلا لیا جائے نہ جانے کس وقت اجل کا فرشتہ آ جائے کیونکہ ہماری عمر اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہے ہم نہیں جانتے کہ اگلی سانس آئے گی یا پہلے واپس جانا ہوگا خدا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھو اور مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو اس کی سوا کوئی حال نہیں ہے قبر و آخرت میں بچنے کا قبر و آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنے کا اللہ رسول کو رضا رازی رکھنے کا ان کی رضا مندی اور خوشنودی اور ان کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا واحد طریقہ اور ذریعہ ہے دین کو سیکھا جائے اور دین پر عمل کیا جائے دیکھیں قرآن ہمیں کس قدر نصیتیں کر رہا ہے کس قدر ہمیں سمجھا رہا ہے اگر ہم خود قرآن سے کچھ نہ سیکھیں تو ہماری بد قسمتی ہے اللہ جللہ مجدہو سے دعا ہے مصطفیٰ کریم آقا کے تصدق سے جو کچھ ہم نے درس قرآن کی روشنی میں آج سیکھا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک یہ دین کا پیغام پہنچانے کی توفیقِ عظیمہ عطا فرمائے آمین بجاہِ النبیِ الْقریمِ رَوْفِ رَحِمْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمِ